موسیقی آدھا بوستو آج کے اس بلاگ میں ہم آپ کو لے کر شاور اینورسٹر کے مختلف حصوں کی سیر کرائیں گے اس سے پہلے کہ ہم شاور اینورسٹر کی سیر کرے اس ادارے کی تاریخ کے بارے میں مختصران گفتگو کرنا چاہیں گے ناظرین اکرام جامعہ پشاور یا پشاور یونیورسٹی قیام پاکستان کے بعد بننے والا پہلا سرکاری آلہ تعلیمی ادارہ تھا اس ادارے کا قیام 1950 میں عمل میں لائے گیا تھا جامعہ پشاور کے پہلے سیشن میں 129 طلبہ اور ایک تعلیمہ نے داخلہ لیا تھا اس ادارے کا سنگ بنیاد شمال مغربی سرحدی صوبہ جسے اب خیبر پختوں خواہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب زادہ عبدالقیوم خان نے رکھا تھا موجودہ وقت میں جامعہ پشاور کے چالی سے زائد مختلف شعوبوں میں ہزار اور نوجوان زیر تعلیم ہیں اس ادارے کا کل رقبہ 1045 اکر یعنی چار مربع کلومیٹر پر محیط ہے جب ہاجی کیمپ سائٹ سے پشاور بیارٹی میں سوار ہو کر آتے ہیں تو آپ کو شیرپاؤ یونیورسٹی یا کٹی ایچ سٹاب میں اترنا ہوگا سٹاب میں اترنے کے بعد آپ کے دائن طرف یعنی رائٹ سائٹ میں جامعہ پشاور جبکہ بائین جانب خیبر ٹیچنگ ہسپتال نظر آئیں جسے یہاں کے لوگ کٹی ایچ یا خیبر ٹیچنگ ہسپتال سے زیادہ شیرپاؤ ہسپتال کے نام سے جانتے ہیں معزز ناظرین کرام اس وقت ہم بیارٹی سٹاب سے باہر نکل کر پشاور نیورسٹ کی جانب مہوے سفر ہیں یہ جامعہ پشاور کا مین گیٹ ہے یہاں سے آپ جوں ہی انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو دائن جانب ایرنم کینسر ہسپتال نظر آئے ہیں یہ ایرنم کینسر ہسپتال ہے خیبر میڈیکل کالیج کی بلڈنگ ہمارے سامنے ہے یہ سوبے کا سب سے بڑا میڈیکل کالیج ہے اس میڈیکل کالیج کا سنگے بنیاد 1954 میں رکھا گیا تھا یہاں سے سلانہ سنگلوں تالیبنوں ٹپ کے شوبے میں تعلیم حاصل کر کے فاری ہو رہے ہیں ناظرین اس وقت ہم جامعہ پشاور کے کانوکیشن حال کے سامنے سے گزر رہے ہیں یہ کانوکیشن حال بھی 1950 ہی کی دہائی میں تعمیر ہوئی تھی یہ شاندار اور فلک شگاف امارت پشاور نیورسٹر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں یہ صاحب زادہ عبدالقیم خان میوزیم ہے چونکہ چھٹی کا دن ہے اور شام کا وقت تو ہم میوزیم کے اندر تو نہیں جا سکتے مگر باہر سے اس عظیم اور خوبصورت فن تعمیر کا نظارہ کرتے ہیں پھولوں کے گملے اور سامنے وسیع و عریض کھیلوں کا میدان اس کے خوبصورتی اور پرفیزہ ماحول کو مزید دلکش بنا رہی ہے یہ پشاور نیورسٹر کا ایٹمنسٹریشن بلاگ ہے یہاں ہی سے یونیورسٹر کے انتظامی معاملات کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس وقت ہم نیشنل سینٹر فار ایکسلنس ان فیزیکل کیمیسٹر کے سامنے سے گزر رہے ہیں یہاں سے آگے نیچرل سائنسز کے شعبے شروع ہو جاتے ہیں یہ ہے شعبہ برائے تیبیات یعنی ڈپارمنٹ آف فیزیکس یہاں کے خستحال بورڈ اس ڈپارمنٹ کی قدامت کی نشاندے ہی کرتی ہے اس سے آگے کیمیا یا کیمیسٹری اور زوالوجی یا علم حیوانات کا شعبہ موجود ہے یہ پشاور نیورسٹر کا ایک اور مشہور شعبہ شعبہ ارزیات یا جیالوجی ڈپارمنٹ ہے اس ڈپارمنٹ میں بھی داخلے کے لیے میریٹ بہت ہائی ہوتا ہے اس سے آگے شعبہ نباتات یعنی بارٹری اور شعبہ انگریزی عدب ساتھ ساتھ واقعی ہے ناظرین اس وقت ہم اس ٹی سی یعنی سٹوڈنٹ ٹیچر سنٹر پہنچ گئے ہیں یہاں پر پرووست کا دفتر اور ایک بہت بڑا کینٹین بھی واقعی ہے یہاں سے تھوڑا آگے قائدی آزم لاکالیج موجود ہے جبکہ اس وقت ہم پیوٹا یعنی پشاور یونیورسٹی ٹیچر ایسوسییشن کے سامنے چوراہے پر صرف گزر رہے ہیں آج کے اس ویلاگ کو یہاں ہم احتتام کرنے جا رہے ہیں کیونکہ شام کا وقت ہے اگلی ویلاگ میں ہم پیوٹا، پشاور یونیورسٹی، نیو اکیڈیمک بلاگ، مختلف ہاسٹلز، شوبہ جات، لائیڈریوں، اداروں، کینٹین وغیرہ کی ویزٹ کروائیں گے آج کا ویلاگ آپ کو کیسے لگا؟ اپنے قیمتی آراز سے ہمیں نوازیے گا اگر یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تب تک کے لئے اپنا میزبان کریمولہ کو دیجئے گا اجازت خدا حافظ و نگہبان